کرام اللہ تعالیٰ کن عورتوں سے پیار کرتا ہے کن عورتوں سے محبت کرتا ہے اور کن عورتوں سے نفرت کرتا ہے اگر آپ کے اندر یہ نشانی پائی جائے تو آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے اور اگر کچھ ایسی نشانیاں جو آپ کے اندر پائی جائیں جس سے آپ یہ سمجھ سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے نفرت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر لانت کر رہے ہیں میں آپ کو آقا علیہ السلام کی چند حدیثیں سناتا ہوں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنی سسرال میں یعنی کہ اپنے شوہر کے گھر میں ایک چھوٹا سا کمرہ کیوں نہ ہو اگر وہ عورت اس میں جھاڑو لگاتی ہے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کو اللہ تعالی خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ میں ستر ہزار مرتبہ جھاڑو لگانے کا ثواب عطا فرماتا ہے تو کتنی بڑی فضیلت ہے ان عورتوں کے لیے جو عورتیں اپنی سسرال میں جھاڑو لگاتی ہیں لیکن یہ جھاڑو لگانا ان کا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے اوپر پڑی حتم کرنے یہ خالص اپنے شوہر کی رضا مندی کے لیے ہونا چاہیے کہ بھئی یہ شوہر کا گھر ہے تو ہمارا گھر ہے تو بڑی اخلاص اور پیار کے ساتھ اپنے گھر کو ساکھ سترا رکھتی ہو یعنی کہ جھاڑو لگاتی ہو یہ کام اس کے ذمہ نہیں تھا لیکن اس کے بعد بھی اس نے اپنی ذمہ داری سمجھ کہ اس کام کو خالص اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے شوہر کی رضا مندی کے لیے اگر کام کو کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ ثواب عطا فرمائے گا اس کے علاوہ آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جب شوہر تھگا ماندہ پریشان ہو کر گھر پہ آتا ہے اور عورت اس کو دیکھ کر مسکرا دے اگر کوئی شوہر تھگا ماندہ آیا اور اس کے عورت نے اسے دیکھ کے مسکرا دیا تو کیا خیال ہے اس کی آدھی ٹینشن دور ہو جاتی وہ کہتا کہ دن بر تھگا ماندہ پریشان ہوا اس کی ساری ٹینشنیں ختم لیکن ہوتا عام طور سے کیا ہے کہ جب شوہر گھر کے اندر داخل ہوا بیوی پورا دن خوش رہتی ہیں بہترین مزاج بہترین ہستی مسکراتی رہیں گی شوہر آیا وہ اپنی تمام ٹینشنیں لے کے اس کے سامنے بیٹھ جاتی ہے اور ان کا موہ آپ دیکھیں بلکل بن جاتا ہے نیگیٹیف سا ہو جاتی ہے کچھ عورتوں کی میں بات کر رہا ہوں پھر عورتوں کی کمنٹ آنا شروع جاتی ہے کہ میں ایسا نہیں کرتی ہوں ایسا سب کے ساتھ نہیں ہوتا ہے سب کے ساتھ نہیں ہوتا ہے لیکن جن کے ساتھ ہوتا ہے ان کی بات بتا رہا ہوں لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ شوہر تھکا مندہ پریشان ہو کر گھر پہ آیا عورت دیکھ کر مسکراتے تو اس کے عادی تھکاوت دور ہو جاتی ہے عقل اسلام نے فرمایا کہ وہی عورت قیامت کے دن ایک نور اٹھے گا سارے لوگ سجدے میں گر جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندوں تم نے سجدہ کیوں کیا لوگ کہیں گے کہ مولا ہم نے تجھے دیکھا تو اللہ فرمائے گا میں ابھی پردے سے باہر ہی نہیں آیا تم نے مجھے کہاں سے دیکھ لیا تو بندے کہیں گے کہ مولا نور کیسا تھا پھر تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ دنیا میں ایک عورت تھی اور جب اس کا شوہر تھکا ماندہ پریشان ہو کر گھر پہ آتا تھا تو یہ اپنے خاوند کو اپنے شوہر کو دیکھ کر مسکرات دیا کرتی تھی اور اس کا مسکرانہ اکھٹا ہوتا رہا ہوتے 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 وہ ایک نور بن گیا اور اس عورت نے تمہاری جانب قدم بڑھایا ہے جس کے قدموں سے ایک نور اٹھا ہے جس کو تم میرا نور سمجھ رہو تو اللہ تعالیٰ پھر اسے سفارش کی اجازت دے گا کہ تم سفارش کرو تمہاری سفارش کو قبول کیا جائے گا تو یہ قیامت کی دن اس عورت کا اعزاز ہوگا جو اپنے شوہر کا جب تھکا ماندہ پریشان ہو کر محنت کر کے گھر پہ آئے اور اس کی بیوی اس کو دیکھ کر مسکرات دے تیسری چیز آقا علیہ السلام کے حدیث کا میں مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بیوی اپنے شوہر تھکا ماندہ آیا اور اس کے پیروں کو دبا دے خدمت کر دے پیر دبا دے کہ لوگ ہمارا شوہر تھک گیا ہے پریشان ہو گیا ہے لوگ پیر دبا دے ایسی بہت کم عورتیں ہوتی ہیں بہت ہی خوشخصمت وہ لوگ ہیں جن کی بیویاں یہ کرتی ہیں کہ چلو بھائی تم تھکے ماندے آئے اور لوگ پیر دبا دے تو آقا علیہ السلام کی حدیث کا میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ جب کوئی عورت اپنے خاون جو تھکا ماندہ آیا اس کے پیر دبا دے تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو احد پہاڑ دنیا کے بڑے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے تو اس کو احد پہاڑ ستر ہزار احد پہاڑ سونا خیرات کرنے کا سوا ملتا ہے یعنی کہ احد پہاڑ ہے وہ ستر ہزار گناہ ہو ایک روایت میں آتا ہے کہ ستر احد پہاڑ کے برابر اس کے پاس سونا ہو اور وہ سونا اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا جائے اتنا سواب اللہ تعالیٰ اس عورت کو عطا فرماتا ہے جو اپنے شوہر کے کہنے بغیر کہے اپنے خاون کے پیر دبا دے اور اگر شوہر نے کہا کہ پیر دبا دے درد ہو رہا تو اس کا سواب آدھا رہ جاتا ہے اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں حدیث کے مفہوم یہ فضائل میں یہ چیزیں ملتی ہیں یہ فضائل میں چونکہ ایک عورتوں کو اپنے شوہر کی بات ماننے کا جذبہ رہے اور یہ سواب کی امید کے ساتھ جب وہ یہ کام کریں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ گھروں کے اندر لڑائی نہیں ہوگی اسی کا نام اسلام ہے کہ شریعت میں تمام چیزیں بتائی ہیں کہ اگر عورت ان کو فالو کرنے لگے تو گھروں کے لڑائیاں ختم ہو جائیں گی میں کوئی شوہر گھر کے اندر داخل ہوا بیوی پہلے تو مسکرا دی تو آدھی تھکاوٹ اس کے ختم اب بیوی پیر دبانے لگی تو خوش ہوگے سو روپے نکال گے اشترہ دے گا کہ لو بیگم بہت خوش ہیں یہ سو روپے ہم نے رگ لو دوں تو یہ چیز ایک آقا علیہ السلام نے اسی وجہ سے ہمیں زندگی بتائی ہے کہ جب عورتیں یہ سواب کی ہمیں سواب اتنا بڑا ملے گا کریں گے تو ان کے گھروں کے ماحول صدریں گے گھروں کے ماحول صحیح رہیں گے اور وہ عورتیں جن سے اللہ تعالیٰ جن پر لانت کرتا ہے آقا علیہ السلام نے رشاد فرمایا عورت سا پردہ ہے یعنی پردے والی ہے جب بھی وہ گھر سے بے پردگی کے ساتھ باہر نکلتی ہے تو شیطان ٹاک میں لگ جاتا ہے اور ایسی عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے لانت فرمائی ہے کیوں کیونکہ وہ عورتیں جو بے پردگی کرتی ہیں اور وہ عورتیں جو اپنے شوہر کے جو پانچ حقوق ہیں نا عورتوں کے لئے پانچ چیز ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا جو عورت پانچ کام کر لے گی میں گارنٹی لیتا ہوں میں زامن ہوں کہ جنت میں اسے گھر لے کر دوں گا پہلا کام پانچ وقت کی نماز پہ ہوتی ہو دوسرا کام رمضان میں روزے رکھتی ہو تیسرا کام اگر اللہ نے اس کو پرسنل مال دیا ہے تو اس میں سے زکاة دیتی ہو چوتھا کام اپنے شوہر کی فرما بردار ہو پانچ ماہ کام بد کردار نہ ہو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب جو عورت یہ پانچ کام کرتی ہوگی تو جب قیامت کے دن آئے گی تو جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری بندی جس دروازے سے چاہے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے یہ اس کا اعزاز قیامت کے دن ہوگا اور اگر کوئی عورت ان پانچ کاموں میں سے کوئی ایک کام چھولتی ہے اور کاموں کو صحیح سے انجام نہیں دیتی ہے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے ناشکری کرتی ہے اور بد کردار ہے تو پھر ایسی عورتوں کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے ایسی عورتوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے اقل اسلام نے فرمایا کہ میں نے زیادہ تر عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے کس گناہ کی وجہ سے بے پردگی کی وجہ سے شوہر سے زبان درازی کی وجہ سے عورت کو چاہیے کہ وہ شوہر کے سامنے جب بات کرے تو اس کا لہجہ بہت ہی نورمل ہونا چاہیے اور ایسا نہیں کہ صرف عورت کا ہونا چاہیے آدمی کا بھی ہونا چاہیے لیکن پھر بھی یہ گالی ایسے ہی چلتی ہے شوہر اگر تھوڑا سا غصے میں ہے تو عورت برداشت کر لے عورت اگر تھوڑا سا غصے میں ہے تو اس کو شوہر برداشت کر لے ہمارے ہاں تو ایسا ہے کہ ہم اپنی وائد کو الحمدللہ اس پر ہمیں فقر ہے کہ ہم پورا دن برداشت کرتے ہیں اور الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی بات کہے دی کوئی مسئلہ نہیں میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص آیا اور اس نے اس کی بیوی تھوڑی سی جب بھی بات کرتی تھی اونچی آواز میں اور کوئی من میں آیا سنا دیا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے کہ چلو حضرت عمر سے چل کے فیصلہ کرالیں اور اپنی بیوی کا علاج کرا دیں یعنی ہماری بیوی کو حضرت عمر سمجھا دیں گے تو ہماری بیوی تھوڑا سا ہم سے بات صحیح سے کرے گی اور جو اس کے اندر کمیاں ہیں اور وہ باتیں اس سے انشاءاللہ دور ہو جائیں گی تو جب وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ آیا تو کچھ اندر سے آوازیں آ رہی تھی تو وہ سننے لگا خاموشی سے کہا رہے یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں تو دیکھا کہ حضرت عمر کی جو بیوی تھی وہ حضرت عمر کے اوپر اس وقت حاوی تھی اور وہ انہیں سنا رہی ہیں پوری طرح سے کہ یہ نہیں کیا یا وہ نہیں کیا یا ایسا ویسا یہ کر رہا ہے حضرت عمر خاموش اور چپ چاپ سننے تو وہ شخص اس کے پیروز کے نیچے سے زمین نکل گئی یار کہ یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عمر جس گلی سے نکل جائیں شیطان راستہ چھول دے اور بائیس ہزار بائیس لاکھ مربع میل پر حکومت ہے حضرت عمر کی اور یہ گھر کے اندر کا معاول کیا ہے کہ بیوی الٹا شوہر کو مطلب جو بات موہ میں آ رہی ہے اور لیمٹ کے اندر ایسا نہیں تھا کہ وہ بے لیمٹ ہو جائیں اور جو سمجھ میں آئے وہ نہیں جو سمجھ میں آئے نہیں یعنی کہ اپنی باتیں رکھنے میں تھوڑا سا غصہ گرمی دکھا دنا تو وہ ماحول تھا تو وہ شخص الٹے پاؤں واپس جانے لگا حضرت عمر نے دیکھ لیا باہر آئے اس کو بلایا کہ یہ جا رہا ہوں کہاں جا رہا ہوں کیسے آئے تو اس نے کہا نہیں نہیں کوئی بات نہیں ہے میں جا رہا ہوں میرا جو مسئلہ لے کے آیا تھا وہ اب مجھے معلوم ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے میں جا رہا ہوں نہیں بتاؤ کیا بات ہے کس مسئلہ کے تحت ہے کیا مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو تو کہا کہ کیا مسئلہ پوچھیں جو پرابلم میں آپ سے بتانے آیا ہوں وہ پرابلم تو آپ کے ساتھ بھی ہے کہا وہ کیا کہا کہ وہ ہماری بیوی ہم سے بات کرتی ہے تو تھوڑا سا تیز ترار ہو کے اور غصہ گرمی میں نے دیکھا کہ آپ کی بیوی خود آپ کے اوپر غصہ ہتا رہی ہے تو میں جا رہا ہوں اب کیا آپ اس کا حل میں آپ سے کیا کروں پوچھ کر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں کپڑے کون دھوتا ہے کا بیوی کا برطن کون دھوتا ہے کا بیوی کا تمہارے بچوں کو دودھ کون پلاتا ہے کا بیوی کا تمہارے گھر میں کھانا کون بناتا ہے کا بیوی کہا تمہارے گھر میں صفائی سترائی کون کرتا ہے جھاڑو کون لگاتا ہے کہا بیوی کہا اتنے سارے کام تمہاری بیوی کر رہی ہے اگر وہ تمہارے اوپر غصہ دکھا لے گی تو اس میں کون سی بری بات ہے اس کا غصہ برداشت کر لو تم برداشت کر لو بیرال حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی سیلوشن نہیں بتایا بلکہ کہا کہ آپ برداشت کریں اگر بیوی غصہ گرمی کر رہی ہے تو آپ اس کی ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کام اس کے ذمہ نہیں ہیں اور وہ کرتی ہے یعنی وہ تمام گھر کے کام جو اس کے ذمہ نہیں ہیں اس کو پر فرض نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے شوہر کی رضا مندی کے لیے ان کاموں کو کر رہی ہے تو تمہارا تم کو شوہر کو چاہیے کہ وہ اگر غصہ گرمی بھئی کسے دکھائے گی جا کے محبت آپ سے کر رہی ہے غصہ کسے دکھائے گی جا کے غصہ بھی شوہر کو دکھائے گی تو اس لئے مردوں کو بھی چاہیے کہ بیوی کے غصے کو کنٹرول کریں خود پہ اور برداشت کریں کیونکہ وہ تمام ایسے کام عورتیں کرتی ہیں جو اس کے ذمہ نہیں ہیں لیکن وہ کرتی ہیں تو جب یہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو پوری طرح سے فالو کریں گے میرے بھائی جب ہی یہ گاڑی چل سکتی ہے ورنہ شوہر کا اپنا غصہ بیوی کا اپنا غصہ وہ اپنا مو پھلائے ادھر ہیں وہ اپنا مو پھلائے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس سے پھر ٹینشنیں بہتی ہیں ٹینشنیں ختم نہیں ہوتی ہیں کبھی وہ نرم کبھی وہ گرم بیوی کو غصہ ہے شوہر خاموش ہو جائے شوہر کو غصہ ہے بیوی خاموش ہو جائے تو البتہ بیوی کو زیادہ چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی اس وجہ سے کہ وہ اس کا سرپرست ہے ٹھیک ہے وہ اس کا آقا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ تھوڑا سا آپ زیادہ اپنے اوپر کنٹرول رکھے میرا خیال ہے کہ اس سے آپ لوگوں کا فائدہ کچھ ہوا ہوگا اگر آپ نے اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ لوگوں نے کچھ باتوں کو سیکھا تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام شوہروں کے دلوں میں ان کی بیویوں کی محبت اور تمام عورتوں کے دلوں میں ان کے شوہروں کی محبت کو پیوست فرمائے ہمہ علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ